حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رات کو صورت البکرہ کی تلاوت شروع کی ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندہ ہوا تھا اس نے اچھلنا کودنا اور بتکنا شروع کر دیا اب رضی اللہ عنہ نے تلاوت چھوڑ دی گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا اب رضی اللہ عنہ نے پھر پڑنا شروع کیا گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کیا اب رضی اللہ عنہ نے پھر پڑنا موقوف کیا گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا تیسری مرتبہ بھی یہ ہوا جو کہ ان کے صاحبزادے یحیہ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے اس لئے ڈر معلوم ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹنا آ جائے قرآن کا پڑنا بند کر کے اسے اٹھا لیا اسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بتکنے کی کیا وجہ ہے صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاتے اور فرماتے جاتے عصید پڑھتے چلے جاؤ حضرت عصید رضی اللہ عنہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسی مرتبہ کے بعد تو یحیہ کی وجہ سے میں نے پڑنا بلکل بند کر دیا اب جو نگاہ اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سیادار عبر بادل کی طرح کی ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا چیز تھی یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے اگر تم پڑنا مکوف نہ کرتے تو صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لے تا کسی سے نہ چھپتے